بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہے جی انسار گیلی اور میں یہاں پہ آئی تھی مجھے یہاں پہ کچھ لینا تھا بھی میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ میں کیوں گئی تھی تو یہ ہے جی چیزیں یہاں پہ ہوم دیکور کی اور مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی تو میں نے اس لئے ان کی بھی ویڈیو بنائی ویسے بھی پہلے بھی آپ کے ساتھ دو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر چکے ہوں ایک ہے ہوم جو فرنیچر کے بارے میں اور دوسرا لون گارڈن اس کے بارے میں ہے تو آپ وہ بھی اگر نہیں دیکھیں تو جاکہ زہور دیکھیں گا وہاں سے بھی آپ کو سارے آئیڈیا مل سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے تو اگر آپ یہاں پہ بائی نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا مل سکتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے لیے اس طرح کی چیزیں یہ تو آپ اس کا سکرین چوٹ لے گئے تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ملوا بھی سکتے ہیں تو یہاں بھی میں آپ کو جو یہ چیزیں دکھا رہی ہو یہ بہت ہی پیاری چیزیں تھیں اور جس طرح کی یہ پیاری چیزیں ہیں اس طرح سے ان کی جو پرائز ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ تھی تو یعنی کہ یہ چیزیں بلکل بھی سستی نہیں ہیں ان کی پرائز بہت ہی زیادہ تھی لیکن یہ ہے کہ بہت ہی پیاری ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے لیے اس طرح کی چیزیں لیتے ہوتا وہ بہت ہی پیاری لگتے ہیں تو مجھے بھی یہ ریڈ والا بہت ہی پیارا لگا تھا لیکن میں بھائی نہیں کیا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی تو رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی ہے تو ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دیتا ہے کہ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں وہ بس لے لیتی ہوں تو یہاں پہ میں بھی اکیلے ہی یہاں پہ لگی ہوئی تھی ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں جو ہے میں دیکھ رہی تھی اور بچے جو ہیں وہ اپنے حالو کے ساتھ جو ہے گھومیں پھرے جا رہے تھے اپنی اپنے چیزوں کے بارے میں کیونکہ ان کو ٹوئیز وغیرہ کی ہوتا ہے تو وہ اپنے حالو کے ساتھ گئے ہوئے تھے اچھا یہاں پہ نا حالو جو ہے نا وہ اپنے مامو کو بولا جاتا ہے اربیگ لوگ جو ہے نا یہ حالو مامو کو بولتے ہیں اور جو چچو ہوتے ہیں نا ان کو امی بولتے ہیں اور جو ان کے پھوپیاں ہوتے ہیں نا ان کو اممہ بولا جاتا ہے اربی میں تو یہ میرے بچے بھی جو ہیں یہ اپنی پھوپیوں کو اممہ بولتے ہیں اپنے چچو کو امی بولتے ہیں اور اپنے مامو کو ہالو بولتے ہیں تو میرے بچے جو ہے نا یہ اصل میں اربیگ ہیں ہاف اربی ہاف پاکستانی کیونکہ ان کے جو فادر ہیں وہ ہیں آر بیک تو اسے لیے پھر میرے بچے ہیں وہ بھی آر بیک ہیں تو اچھا یہاں پہ آپ دیکھے ہوئے یہ کلوکس وغیرہ یہ بھی دیکھی کتنی پیارے ان کے دیزائن ہیں بہت ہی پیارے اور بچوں کے لیے بچوں کے رومس کے لیے بھی آر بہت ہی بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیارے ہوم ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں بہت ہی بہت ہی صحیح ہیں یہاں تھے بہت بہت ہی آری اور ان کی قوارٹی بھی جو ہیں وہ بہت اچھی تھی مجھے تو بہت اچھی لگی تھی یہ چیزیں یہ آپ شیپ ہے بگرہ ہے گھٹ سے یہ خورت بگرہ یہاں پہ ہیں تو یہ بہت ہی مہنگے تھے بہت زیادہ مہنگے تھے یعنی کہ اتنے مہنگے میں بار بار بس لیں وہ جس طرح ان کے سائز ہیں ان کے حساب سے بہت زیادہ مہنگے تھے بیٹی میرے ساتھ یہاں پہ نہیں تھی اگر وہ ہوتی نہ تو اس میں یہ چیزیں نہیں چھوڑنے تھی کیونکہ اس کو اس طرح کی چیزیں بہت ہی پیاری رکھتی ہیں تو وہ حرید کار لیتی ہے تو اس لیے میں تو یہی سوشلی تھی کہ اچھا ہو گیا وہ ساتھ میں نہیں ہے تو میں اکیلے ہی یہاں پہ لگی رہی تھی ویڈیو بنانے کے لیے تو ابھی آپ سنائیے کہ آپ کی کنٹری میں موسم کیسا ہے کیا چاہتا ہے آج کار یہاں پہ تو کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے موسم کا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کبھی ڈھنڈا ہے کبھی گرم ہے اور بچوں کے سکولوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ سکول میں کبھی ایسی بھی لگاتے ہیں جب ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے ایسی دیالوکار لیتے ہیں جب ان کو تھوڑی سردی ہوتی ہے اسی باندھ کار لیتے ہیں تو اس طرح سے پھر روز بیمار ہوئی ہوتی ہیں بچے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے ہاں پہ تو ابھی جو ہے نام میں نے سوس ہے کہ سکولوں میں یہ جو گورنمیٹ کے سکول ہے نا ان میں رمضان کو نا یہ گھر میں emonline سٹudی کر دیں گے تو پھر exam کے time جو ہے وہ سکول جائیں گے بچے تو یہ چیز تو مجھے اچھے نہیں لگی کیونکہ onlineン wegen تو بچے تو بلکل بھی جواء focus نہیں کرتے ہیں تو پھر jوک ہے exam وہ سکول جا کے کریں گے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے بچے سکول جائیں تو وہاں پر تیچنے جو پڑھاتی ہے وہ الگ ہوتا ہے لیکن جو آن لائن صدی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو مجھے انہوں بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اس طرح سے تو میں سوچ لیتی کہ آن لائن نہ ہی ہو تو اچھا ہے تو ویسے مدرز کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی اگر آن لائن ہو کیونکہ روزہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے بچوں کو صبح سکول ٹھوڑنا ان کو لے کے آنا پھر کوکنگ کا ٹائم سارا کچھ یہ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے بلکل بھی مشکل نہیں ہے پھر بھی بتانی لیزی کیوں ہیں لوگ کیونکہ یہاں پہ جو کچھ میں آپ کام کر رہے ہونا تو آپ آپ نے کچھ کوکنگ کی ہے تو آپ نے صرف ڈوئی ہی ہلا نہیں ہے باقی تو سارا کام رہا وہ نوکری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جاؤ گے بچوں کو دیکھا ہوگے واپس آنے تاک کہ آپ کا پورا کچھن جو چمک دمکرا ہوتا ہیں اس طرح سے ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارا کام ہوتی کرنا ہے پھر بھی یہاں کے لوگ بہت زیادہ لیزی ہوتی ہیں تو آگے سوری اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو لیکن ایسا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں لیڈیز ہوت سارا کام کرتے ہیں پھر بھی اس طرح کی لیزی نہیں بنتی ہیں ہوتی کرتے ہیں سارا کچھ سارا کام یہاں پہ لیڈیز کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر وہ کوکنگ کار ہیں تو نام سارا ان کو کریٹ مل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا لیکن پورا کام تو بچاری نوکرے کھا دیتے ہیں پیاز کاکنے سے لہے گے نا سارا کچھ مطلب وہی کرتے ہیں تو یہاں کی لیڈیز جو ہیں وہ صرف کوک کرتے ہیں بس اتنا سا کام کرتے ہیں تو اتنے میں وہ تھک جاتی ہیں بچاری اور رو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا کام کیا ہم نے اتنا کام کیا تو ابھی آپ یہ دیکھئے یہ کتنے پیارے پیس ہیں یہاں پر اللہ کی کسن سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں مجھے آپ بھی بھی جلکار رہے ہیں کہ میں جا کے لے کے ہوں بہت پیارے ہیں یہاں پر بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے ضرور پتائیے گا لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور میں آپ کو ملوں گے اپنے نیکس بلوگ میں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی